مجھے مت مارو پلیز تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ ہے لودھی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی آجزانہ لہجے میں کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو صرف ایک گولی تمہاری کھوپڑی توڑ دے گی اگر میری بات مان لوگے تو تمہاری جان بچ جائے گی آؤ اندر سموئل نے سرد لہجے میں کہا تو ڈاکٹر شاہید لودھی لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا گار کے اندر داہل ہو گیا گار کافی کشادہ تھا لیکن وہاں جانوروں کے ڈھانچے موجود تھے اور وہاں تیز بوبی تھی سنو ڈاکٹر مجھے چیف براہم نے حکم دیا ہے کہ تمہیں یہاں لاکر گولی مار دی جائے اور واپس جا کر ریپورٹ کر دی جائے کہ تمہیں کامبانوں چھوٹ دیا گیا ہے تاکہ اگر کل کو حکومت پاکشاہ تمہاری باری میں پوچھے تو اسے بتایا جا سکے کہ تمہیں زیڈ ڈریڈ زیرو لیوارٹری سے نکال کر کامبانوں پہنچا دیا گیا تھا اور اس کے بعد تم کہا جاتے ہو اور کہا نہیں اس کی ذمہ داری ہم پر آئیت نہیں ہوتی اور میں ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں لیکن سموئل بات کرتے کرتے رک گیا مجھے مت مارو تم جو کہ ہوگے میں کرنے کو تیار ہوں ڈاکٹر شاہد لو دھی نے ہوف سے کام پتے ہوئے لیجے میں کہا میں ایسا کر بھی دیتا تم سے کوئی بات کیے بغیر لیکن میں نے تمہاری چیک بک دیکھی ہے تم نے کامبانوں کے سیٹی بینک میں اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے تمہاری کتنی رقم اس وقت بینک میں موجود ہے سموئل نے کہا میں آدھی تنہا پاکشاہ میں اپنے گھر بجواتا ہوں اور آدھی یہاں بینک میں رکھوا دیتا ہوں تاکہ جب میں پانچ سالوں بعد یہاں سے واپس پاکشاہ جاؤں تو میرے پاس ساسی رقم ہو اور ایسا دو سالوں سے ہو رہا ہے میرا حیال ہے کہ بینک میں پچاس ساٹھ لاک ڈالرز تو موجود ہوں گے ڈاکٹر شاہد لو دھی نے کہا میرا بھی یہی اندازہ تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ساہزانوں کو انتہائی بھاری تنواہیں دی جاتی ہیں جبکہ تمام باقی احراجات لیبارٹری کی طرف سے ہوتے ہیں بہرحال اب میری بات سنو تم میرے ساتھ دینک چلو تم نے وہاں اپنا اکاؤنٹ کلوز کرنا ہے اور تم نے اپنی تمام رقم بینک میں میرے اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہے اگر کوئی پوچھے تو تم نے یہی کہنا ہے کہ تم میرے ذریعے یہ رقم اپنے عزیز کو والنگٹن بھیجوا رہے ہو اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے وہاں کسی سے کوئی غلط بات کی یا کوئی غلط اشارہ کیا تو پھر بھی تم مرنے سے بچ نہیں سکو گے کیونکہ یہاں وہی ہوتا ہے جو لیبارٹری کی سیکیورٹی والے چاہتے ہیں اس طرقم کے بدلے تمہاری جان بچ جائے گی اور میں تمہیں بس ٹرمینل پر ڈراب کر دوں گا تمہاں موشی سے چلے جانا میں واپس جا کر چیف کو ریپورٹ دے دوں گا کہ میں نے تمہیں پہاڑی کے گار میں پھینک دیا ہے بولو کیا کہتے ہو سمائل نے کہا مجھے منظور ہے ڈاکٹر شاہی لودی نے فورن کہا ٹھیک ہے آؤ چلو سمائل نے پسٹل واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر وہ دونوں جیب میں جیب میں سوار ہو گئے اور سمائل نے جیب آگے بڑھا دی دورت لینے کے بعد تو تم مجھے نہیں مارو گے چند لمحہ بار ڈاکٹر شاہی لودی نے بچکانہ انداز میں کہا تو سمائل بے احتیار ہس پڑا بیسے تمہاری ذہن میں جو حیال آیا ہے وہ عام حالات میں درست ہے میں تمہیں وہاں بھی ہلاک کر سکتا ہوں اور جہاں بھی اس غار میں بھی تم سے جبرن چیک پر دستہت کرا کر تمہیں گولی مار سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ ایک لحاظ سے تم نے اپنی تمام جمع پونجی مجھے دے دی ہے اور میں اس ویران علاقے کی ملازمت چھوڑ کر ناراک چلا جاؤں گا اور وہاں اس رقم سے کوئی معقول کام کروں گا اس لیے مجھے اس کی کوئی پروان نہ ہوگی کہ تم کامبانو والنگٹن پہنچ کر میرے حلاف کیا کرتے ہو کیا نہیں سمائل نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا ہاموش رہوں گا یہ میرا وعدہ ہے شاہد لودھی نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا اور سمائل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کامبانوں میں داہل ہو گئے یہ واقع شارٹ کر تھا کامبانوں کی سیٹی بینک کے باہر جی پروک کی اور وہ دونوں نیچے اترے اور پھر تقریبا نسخ گھنٹے بعد جب وہ بینک سے باہر آئے تو 68 لاکھ ڈالرز کا مالک سمائل بن چکا تھا جبکہ ڈاکٹر شاہد لودھی نے ایک ہزار ڈالرز اپنے لئے نکلوائے تھے وہ بھی اجازت اس نے سمائل سے لی تھی تاکہ وہ کامبانوں سے یہاں پہنچ سکے سمائل واقع اپنی بات کا سچا نکلا اس نے ڈاکٹر شاہد لودھی کو بس ٹرمنٹل پر اتار دیا اور پھر تقریبا بیس گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اور دو جگہوں پر بسیں بدلنے کے بعد ڈاکٹر شاہد لودھی والنگٹن پہنچ گیا گو اس کے پاس کاغذات موجود تھے لیکن پاکشاہ جانے کے لیے بھاری رقم کی بھی ضرورت تھی اور ساتھ ہی ویزا وغیرہ کا بندوبس بھی کرنا تھا اس لیے اس نے والنگٹن میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر آصف کے پاس جانے کا فیصلہ کیا یہ طب کا ڈاکٹر تھا اور طویل عرصے سے جہاں رہ رہا تھا اس کی رہائش ایک فلیٹ میں تھی جہاں وہ اکیلا رہتا تھا اس نے شادی نہ کی تھی گو ڈاکٹر آصف کو ہسپتال کی طرف سے بھی رہائش گاب مل سکتی تھی لیکن ڈاکٹر آصف اکریمنا کی رنگینیوں کو پوری طرح انجوائے کرنے کے لیے الائیدہ فلیٹ میں رہتا تھا ڈاکٹر شاہد لودھی کے پاس اس کا فون نمبر موجود تھا اس لیے اس نے ایک پبلک فون بوت سے اسے فون کیا تو وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا چنانچہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈاکٹر شاہد لودھی فلیٹ پر پہنچ گیا اس طرح اچانک تمہاری آمد پر میں حیران رہ گیا ہوں تم تو کامبانوں میں نہیں تھے سلام دعا اور رسمی فکروں کے بعد ڈاکٹر آصف نے کہا ہاں وہیں سے آ رہا ہوں اور سمجھو کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا حسوسی کرم ہو گیا کہ جان بچ گئی ہے ڈاکٹر شاہد لودھی نے کہا جان بچ گئی ہے کیوں کیا ہوا ڈاکٹر آصف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر شاہد لودھی نے شور سے آہر تک تمام تفصیل بتا دی اور پھر تو تم واقعی تم پر حسوسی کرم ہوا ہے تمہیں یہ کیا سجی کہ تم نے اس انداز میں مائیکرو فلم رول پاکشاہ پہنچانے کا سوچا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایکریمیا میں ہفیہ کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر کہاں کہاں نہیں کام کر رہے ہوتے ایکریمیا میں جو امن و امان تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کیمروں کی وجہ سے ہی ہے سمائل نے واقعی شراحفت سے کام ریا ہے ورنہ تمہیں لازمان حلاق کر دیا جاتا ڈاکٹر آصف نے کہا ہاں مجھے پہ اب اپنی حرکت کا حساس ہو رہا ہے بس حب الوطنی کے چکر میں یہ سب کچھ کر بیٹھا نتیجہ یہ کہ سب کچھ لٹوا بھی بیٹھا ہوں اور اس وقت حالی ہاتھ تمہارے پاس آیا ہوں تم مجھے پاکشاہ پہنچانے تک کا کرایا وغیرہ ادھار دے دو اور ویزا وغیرہ بھی دے دو میں پاکشاہ پہنچ کر تمہیں تمہاری ساری رقم واپس بھیجوا دوں گا ڈاکٹر شاہید لودھی نے منت بھرے لیجے میں کہا تو ڈاکٹر آفی آصف بے احتیار ہس پڑا احمق آدمی اس انداز میں بات کیوں کر رہے ہو میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں تم فکر مت کرو تمہاری پوری پوری ذمہ داری میری ہوگی مجھے اپنا پاسپورٹ دو میرا ایک دوست سے ٹریول ایجنسی میں اسے پاسپورٹ دے کر تمہارا ویزا لگوا دوں گا بلکہ ٹکٹ بھی کرا دوں گا ڈاکٹر آصف نے کہا تو ڈاکٹر شاہید لودھی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر ویزا لگنے اور ٹکٹ اوکی ہونے میں دو روز لگ گئے تیسرے روز ڈاکٹر شاہید لودھی ڈاکٹر آصف کے ساتھ کار میں بیٹھا ویلنگٹن ائرپورٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اترانک ڈاکٹر آصف نے ایک کار ایک سائیڈ روڈ پر موڑ دی کیا ہوا ڈاکٹر شاہید لودھی نے چونگ کر پوچھا تمہاری فلائٹ کو بھی تین گھنٹے دیر ہے میرا جہاں ایک دوست رہتا ہے کلارک اس سے مل لو ایک ضروری کام ہے ڈاکٹر آصف نے کہا تو ڈاکٹر شاہید لودھی نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد کار ایک رہاشی کالونی میں داہل ہوئی اور پھر ایک چھوٹی سی کوٹی کے گیٹ پر رک گئی ڈاکٹر آصف نے نیچے اتر کر ستون پر موجود کار بیل کا بٹن پریس کر دیا چند لمحوں بعد ایک آدمی جس نے دروان کے مخصوص یونیفارم پہنی ہوئی تھی باہر آ گیا کلارک موجود ہے میرا نام ڈاکٹر آصف ہے اور یہ میرے ساتھ ہی ڈاکٹر شاہید لودھی ہیں ڈاکٹر آصف نے کہا جی ہاں میں پھاٹک کھولتا ہوں آپ کار اندر لے آئیں دربان نے کہا اور پھر واپس چلا گیا چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور ڈاکٹر آصف کار اندر لے گیا گراج میں ایک سفید کار کی سفید رنگ کی جدید مارڈل کی کار موجود تھی یہ تمہارا دوست کیا کرتا ہے کار گراج میں رکتے ہی ڈاکٹر شاہید لودھی نے نیچے اترتے ہی ڈاکٹر آصف سے پوچھا کسی بزنس سے اٹیچ ہے زیادہ پرانا دوست نہیں ایک مریض کے سلسلے میں ہسپتال آیا تھا وہاں بات چیت ہوئی تھی حاصل باثر آدمی ہے ڈاکٹر آصف نے کہا اور ڈاکٹر شاہید لودھی نے اسبات میں سر ہلا دیا اس دوران پھاٹک بند کر کے ملازم آ گیا اور اس نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور واپس چلا گیا چند لمحوں بعد ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس نے جدید تراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا یہ میرے دوست ہیں کلاک اور یہ بھی میرے دوست ہیں ڈاکٹر شاہید لودھی ڈاکٹر آصف نے ان دونوں کا ایک دوسری سے تارف کراتے ہوئے کہا تو کلاک بے احتیار چونگ پڑا آپ سائنس دان ہیں میزائل سپیشلسٹ کلاک نے کہا تو ڈاکٹر شاہید لودھی بھی بے احتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر حیرت کی تاثرات بھرائے آپ مجھے جانتے ہیں کیسے ڈاکٹر شاہید لودھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ڈاکٹر آصف کے چہرے پر بھی حیرت کی تاثرات بھرائے تھے آپ کامبانوں کی جیڈ زیرو لیبارٹری میں تھے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کلاک نے کہا ہاں لیکن آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں آپ سے تو پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے ڈاکٹر شاہید لودھی کے لہجے میں حیرت کا انصر پوری طرح غالب تھا کیا تم اسے پہلے سے جانتے ہو ڈاکٹر آصف نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا اسی لمحے ملازم اندر داہل ہوا اس نے ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں تین مشروف کے گلاس تھے اس نے ایک گلاس سینوں کے سامنے رکھا اور پھر واپس چلا گیا نہیں پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے کلاک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پھر آپ کو یہ کیسے سب معلوم ہو گیا ڈاکٹر آصف نے کہا میں نے ریڈ زیرو لیبارٹری سے آپ کے بار میں معلومات حاصل کی تھی لیکن انہوں نے بتایا کہ آپ کو سیکرٹ آؤٹ کرنے کی پاداش میں نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور آپ کو سیکیورٹی کا آدمی کامبانو چھوڑایا ہے کلاک نے کہا آپ پلیز مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ہے ڈاکٹر شاہید لودھی نے بڑے منت بھرے لیجے میں کہا تو کلاک بے احتیار ہس پڑا ابھی معلوم ہو جائے گا میں ایک فون کر لوں کلاک نے کہا اور سامنے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کلاک بول رہا ہوں پرنٹ سے بات کراؤ کلاک نے کہا اوہ اچھا جب وہ واپس آئے تو انہیں کہنا کہ مجھے فون کر لیں انہوں نے جس ڈاکٹر کے بالے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہا تھا وہ اس وقت میرے پاس موجود ہیں کلاک نے کہا اور ڈاکٹر شاہی لودی نے حیرت بھری نظروں سے ڈاکٹر آصیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ نے حبدالوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک سائنسی پرزے ایم 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 کی پاکشاہ سے چوری اور پھر اس کے ریڈ زیرو لیبارٹری پہنچائے جانے اور پھر اس کے موجود ڈاکٹر شجاعت علی کے ادواہ کی جانے کا حچہ ایک مایکرو فلم رول کے ذریعے ظاہر کیا تھا آپ نے یہ فلم رول یہاں ایک پاکشاہ عبدالسمت کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ اسے پاکشاہ کے عالی حکام تک پہنچا دے کیا میں درست کہہ رہا ہوں کلاک نے کہا ہاں مگر داکٹر شاہی لودی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا آپ کا یہ فلم رول پاکشاہ سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرنے والے علی امران اور سپرنس کے پاس پہنچ گیا پھر داکٹر شجاعت علی کو بھی پلاننگ سے اگواہ کر لیا گیا پاکشاہ سیکرٹ سرویس کے چیف نے اس پرزے اور ڈاکٹر شجاعت علی کو واپس لے جانے کی غرض سے ٹیم جہاں بھیجی ہے جہاں کی ایک حکومتی ایجنسی ان کے حلاف کام کر رہی تھی ان کا پروگرام پرنس اور اس کے ساتھیوں کو ائرپورٹ پر ہی حلاق کر دینے کا تھا لیکن پرنس اور اس کے ساتھیوں کو راستے میں ہی اطلاع مل گئی اور وہ ائرپورٹ کے حفیہ راستے سے نکل گئے انہوں نے میری ذمہ یہ ٹیوٹی لگائی کہ میں ریڈ زیرو لیبارٹری میں آپ سے رابطہ کروں اور معلوم کروں کہ کیا پرزا وہی موجود ہے اور کیا ڈاکٹر شجاعت علی کو وہاں لے جایا گیا ہے یا نہیں ریڈ زیرو لیبارٹری میں ایک سائزان ڈاکٹر بیکر میرا دوست ہے میں نے اسے فون پر آپ کے بال میں معلوم کیا تو اس نے وہی بات بتائی جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ڈاکٹر آسیف نے جب آپ کا تعرف کرایا تو میں سمجھ گیا کہ آپ وہی ہو سکتے ہیں کلاک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ کون ہیں ڈاکٹر شاہد لودھی نے حیران ہو کر پوچھا میں جہاں پاکشا کے مفادات کی نگانی کرتا ہوں کلاک نے جواب دیا لیکن آپ تو ایکریمین ہیں ڈاکٹر شاہد لودھی نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا ہاں میرے والدین بڑی طویل عرصے تک پاکشا میں رہے ہیں میں بھی وہی پیدا ہوا تھا میرے والدین وفات پا گئے ہیں اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی پھر میں ایکریمیا شفٹ ہو گیا لیکن پاکشاہ سے محبت میرے ہون میں رش بس چکی ہے میں بظاہر تو ایکریمی ہوں لیکن اندر سے پاکشاہ ہوں کلاک نے کہا تو ڈاکٹر شاہد لودھی کے چہرے پر اتمران کے تاثرات پھیلتے چلے جا رہے تھے آپ نے تو پہلے کبھی یہ بات نہیں بتائی ڈاکٹر آسیف نے کہا پہلے کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی ویسے بھئے یہ ساری باتیں اس لئے آپ کے سامنے دہرا دی ہیں کہ آپ محبے وطن ہیں ورنہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے ٹاپ سیکرٹ ہی رکھیں گے کلاک نے کہا اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیئے میں تو واپس پاکشاہ جا رہا ہوں ہاں میرپورٹ پر جا رہے تھے کہ ڈاکٹر آسیف نے کاری دھر مول لی ڈاکٹر شاہیل دودھی نے کہا مجھے آپ سے کراس ویڈ ٹلپ کے بارے میں بات کرنی تھی ڈاکٹر آسیف نے کہا آپ کو وہ کام اسی روز ہو گیا تھا میں نے آپ کو فون کیا تھا لیکن آپ ہسپتال میں تھے اور نہ فلیٹ پر کلاک نے کہا اوہ شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر آسیف نے مسرد بھرے لہجے میں کہا ڈاکٹر شاہیل دودھی صاحب آپ ابھی نہیں جائیں گے جب تک پرنٹ سے آپ کی ملاقات نہ ہو جائے ٹکٹ وغیرہ کی فکر مت کریں آپ کو جہاں سے چارٹر تیاری کے ذریعے بھی پاکستہ بجوایا جا سکتا ہے کلاک نے کہا لیکن جو میں نے بتایا ہے وہ آپ انہیں بتا دیں یہ پرزا ایم ایم لیوارٹری میں موجود ہے لیکن جب میں وہاں سے آیا تھا تو ڈاکٹر شدارت علی وہاں نہیں پہنچے تھے ڈاکٹر شاہیل دودھی نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ سے ریڈ ذریعہ البارٹری کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں کیونکہ پرزا واپس حاصل کرنے کے لیے انہیں بارحال وہاں کام کرنا ہوگا اس لئے آپ ابھی یہی رہیں گے ڈاکٹر عاصف آپ بے فکر ہو کر انہیں میرے پاس چھوڑ جائیں میں انہیں ہوت ٹکٹ وغیرہ بنوا کر پاکستہ بھی جوا دوں گا کلاک نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے ڈاکٹر لودھی تم بھی بے فکر رہو کلاک صاحب بے حد باعتماد آدمی ہے ڈاکٹر عاصف نے پہلے کلاک اور پھر ڈاکٹر شاہد لودھی سے محاتب ہو کر کہا لیکن میرے پاس تو رقم نہیں ہے پھر ڈاکٹر شاہد لودھی نے قدر شرمیندہ لیجے میں کہا آپ بے فکر رہیں آپ محبے وطن آدمی ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کلاک نے کہا تو ڈاکٹر شاہد لودھی نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اب مجبوری ہو پھر ڈاکٹر عاصف ڈاکٹر شاہد لودھی کو وہیں کلاک کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں آپ آرام کریں پرنس جب واپس آئیں گے تو میں ان سے آپ کی بات کرا دوں گا کلاک نے کہا اور ڈاکٹر شاہد لودھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کار حاسی تیز افتاری سے والنگٹن کی انتہائی معروف سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر سالیہ اور اکبی سیٹ پر سفدر بیٹھا ہوا تھا عمران اپنے ساتھوں سمیت والنگٹن ائرپورٹ کے ایک حفیہ راستے سے باہفاظت باہر آ گیا تھا اور پھر وہ علائدہ علائدہ بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے اس کالونی تک پہنچ گئے جہاں ان کے رہائشی کوٹھی کا پہلے سے بندوبست کیا گیا تھا عمران کے پاس ایک ماس میک اپ باکس موجود تھا اس لی کوٹھی میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اپنا اور پھر اپنے ساتھوں کا میک اپ تبدیل کیا اور پھر سفدر اور کیپٹن شیل کو کار دے کر مارکیٹ بھی جوا دیا کہ وہ مارکوٹ سے کہ وہ مارکیٹ سے ضروری اسلحہ اور دیگر ضروری سامان حرید کر لے آئیں جبکہ عمران نے ہود والنگٹن میں ایک سپیشل ایجنٹ کلاک سے بات چیت کی کلاک کے ذریعے اسے ریڈ ایجنسی کے کلنگ سیکشن کے بارے میں حتمی معلومات مل گئی تھی کلنگ سیکشن کا ہیڈکوارٹر والنگٹن کے بدنام علاقے ہائیڈرل ایڈیا میں واقعہ ایک کلپ جس کا نام بارسن کلپ تھا کے نیچے تیہاروں میں بنایا گیا تھا جبکہ ریڈ ایجنسی کے آپریشنل ہیڈکوارٹر کے بارے میں عمران ویسے ہی جانتا تھا کہ یہ ہیڈکوارٹر والنگٹن کے مضافاتی علاقے گارٹن میں ایک وسیع امارت میں بنا ہوا تھا بظاہر یہ ایک ٹول فیکٹری تھی کاروں کے لئے مخصوص پرزے والی فیکٹری لیکن یہ فیکٹری محض دکھاوا تھی فیکٹری کے نیچے تیہانوں کا جال بچا ہوا تھا جس میں انتہائی قیمتی مشینری نفس تھی اور بشمار لوگ وہاں کام کرتے تھے اس آپریشنل ہیڈکوارٹر کا انچارڈ برفی تھا ریڈ ایجنسی کی تمام گروپس کو یہی سے کنٹرول کیا جاتا تھا ریڈ ایجنسی کے چیف سر ہنری کا ہیڈکوارٹر علایدہ تھا وہ صرف ریپورٹ ٹیم وصول کرتا تھا اور احکامات دیتا تھا باقی تمام کام آپریشنل ہیڈکوارٹر کے ذریعے ہی کیے جاتا تھا پوری دنیا کے ایجنسیوں سے متعلق ہر ایجنٹ اس بارے میں نہ صرف اچھی طرح جانتا تھا بلکہ اسے اس امارت کا بھی علم تھا عمران کو بھی طویل عرصے سے اس کا علم تھا لیکن چونکہ کبھی ریڈ ایجنسی نے ان کے حلاف اس انداز میں کلنگ سیکشن کو حرکت نہ دی تھی اس لئے انہیں بھی پہلے کبھی اس ہیڈکوارٹر پر حملے کی ضرورت نہ پڑی تھی ایکنیمیا کے سابق چیف سیکریٹری لارڈ مارٹن جو عمران کی صلاحیتوں سے ویسے ہی واقف تھے اپنی ایجنسیوں کو پاکشاہ سیکریٹ سرویس کے بارے میں کنٹرول میں رکھتے تھے اس لئے عمران نے بھی کبھی اس انداز میں کام نہ کیا تو لیکن اب جس طرح ائرپورٹ کے باہر کلنگ سیکشن کو ان کی حلاکت کے لیے تائنات کیا گیا تھا اس نے عمران کا دماغ بھی گما دیا تھا اگر کیپٹن شیل تار کی ائرپورٹ پر ہدھی آگے بڑھ کر کاروائی نہ کرتا تو والنگٹن ائرپورٹ پر اچانک چاروں طرف سے ان پر ہونے والی فارنگ سے ان کا بچ نکلنا ناممکن تھا کیونکہ اندھیرے کے تیر سے بچ نکلنا صرف قسمت پر ہی موقوف ہوتا ہے ورنہ اس سے کوئی نہیں بڑھ سکتا چنانچہ امران نے بھی مشن کی تکمیل سے پہلے کھل کر ایجنسی کو سبق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ سالیہ اور سفدر ساتھ لے کر وہ آپریشنل ہیڈکوارٹر جا رہا تھا جبکہ جولیا کی سربراہی تنمیر اور ہیڈکوارٹر پر حملہ ہو یا کلنگ سیکشن ہیڈکوارٹر پر یہ بھڑوں کے چھتے میں ہار ڈالنے کے مترادف لیکن اس سے اپنی اور اپنی ساتھوں کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسہ تھا اسے یقین تھا کہ چونکہ اس کے بغیر کسی وجہ سے ان ہیڈکوارٹروں پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا جا سکتا جوابی ردعمل کے طور پر ایسا کرنا ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے ساتھوں کی مدد کرے گا امران کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپریشنل ہیڈکوارٹر کی حفاظت کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ناجانے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اس کی چیکنگ اور حفاظت کی جا رہی ہو اور شاید یہی وجہ تھا کہ آج تک کسی بڑی سے بڑی تنظیم نی آپریشنل ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنا تو ایک طرف اس بارے میں سوچنا بھی ہماکت سمجھا تھا لیکن امران کو معلوم تھا کہ جس امارت کی جس قدر زیادہ حفاظت کی جائے اتنے ہی اس میں زیادہ حلا پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جتنی پہچیدیاں بڑھتی ہیں اتنے ہی زیادہ حلا پیدا ہوتے ہیں اسے معلوم تھا کہ اس امارت میں جانے والی گٹر لائن میں بھی لازمان ضروری حفاظتی اقدامات کیے گئے ہوں گے لیکن یہ حفاظی انتظامات مل کر اس امارت سے بہرحال کم درجے کے ہوں گے کیونکہ گٹر لائن کی حفاظت کا مطلب صرف کسی کے اس لائن کے ذریعے امارت میں داخلے کو روک نہ ہوتا ہے اس لئے جہاں مخصوص الارم اور سسٹم نکالے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایسی ریز سیٹ کی جاتی ہیں کہ بغیر اجازت کوئی بھی گٹر لائن میں داخل ہو تو اسے ریز کی مدد سے فوری ہلاک کر دے جائے اور اس سے زیادہ مزید کشنا ہو سکتا تھا چنانچہ اس نے گٹر لائن کے ذریعے نیچے تیہاروں میں داخل ہونے کا پلین بنایا تھا اور اس پلین کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے سفدر کے ذریعے مارکیٹ سے سپر زیرو مشین بھی مگوالی تھی ایکریمیا میں عام طور پر اور والنگٹن میں ہاس طور پر بلیک مارکیٹ سے ہر قسم کا اصلحہ مل جاتا تھا جس کا شاید دوسرے ملکوں کی فوجیں بھی نہ کر سکتی تھی اس لئے سپر زیرو مشین سفدر کو آسانی سے ملی تھی امران کو معلوم تھا کہ آپریشنل ہیڈکوارٹر میں تمام تر انتظامات کسی کو باہر سے اندر داخل ہونے سے روکنے کیے گئے تھے لیکن امارت کے اندر ایسے انتظامات انسانی نفسیات کی سوٹ سے بھی باہر ہوں گے کہ کوئی ایر آدمی جب اندر داخل نہیں ہو سکتا تو پھر ان کی ضرورت ہی نہ باقی رہتی تھی امران آپریشنل ہیڈکوارٹر میں داخلے کے لیے دن کے وقت کا انتحاب اس نے کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رات کے وقت اردگرد کی روشنے کا انتظام ہوگا کہ ہوا میں اٹھنے والا مچھر بھی ماک کیا جاتا ہوگا جبکہ دن کے وقت ظاہر ہے عام ٹریفک بھی چلتی رہتی ہوگی اور ان گوداموں میں کام کرنے والی لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہوں گے امران صاحب کیا یہ آپریشنل ہیڈکوارٹر آسان حدف معلوم ہوتا ہے اچانک ہاموش بیٹھی ہوئی سالیہ نے کہا تو امران کے ساتھ ساتھ اکبی سیٹ پر بیٹھا ہوا سفدر بھی بے احتیار چونگ پڑا آسان حدف اور ریڈ ایجنسی کا آپریشنل ہیڈکوارٹر جسم میں اس سے زیادہ حفاظت دل کی کی جاتی ہے اس لئے اسے چرانا بھی اتنا آسان نہیں ہو سکتا کیوں سفدر امران نے جواب دیا تو امران کی بات میں پنہا مخصوص اشارہ سالیہ فوراں سمجھ گئی آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ سفدر کسی حدف پر کام کرے گا سالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا امران صاحب یہ انتہائی سیریس مسئلہ ہے اس لئے پلیز اس معاملے میں سنجیدگی احتیار کریں سفدر نے بڑے سنجیدہ لیجے میں کہا لو تم کہتی ہو کہ سفدر اس حدف پر کام نہیں کرے گا اور وہ صاحب اسے زندگی کا سب سے سنجیدہ مسئلہ بنائے ہوئے ہیں امران بھلا کہاں باز آنے والا تھا امران صاحب میں اس آپریشنل ہیڈکوارٹر کی بات کر رہا ہوں سفدر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا میرا حیال تھا کہ تم دونوں اس نام کو زبان پر لانا مناسب نہ سمجھو گے کیونکہ اس بارے میں انتہائی سخت چیکنگ ہو رہی ہے اس بار امران نے بھی سنجیدہ لیجے میں کہا اوہ آئی ایم سوری امران صاحب سفدر نے فوراں ہی معذرت کرتے ہوئے کہا اور سالیہ تو بے احتیار اس طرح سمجھ گئی جیسے اس سے کوئی بھیانک غلطی ہو گئی ہو اب یہ اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہے کہ تم دونوں اس پر اس انداز میں شرمیندہ ہو رہے ہو لیلہ مجنو ہی رانجہ ہو نہ جانے کتنوں نے ایسی غلطیاں کی تھی اور آج وہ تاریخ میں ہیرو بن چکے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں سالیہ سفدر کی داستان بھی سامنے آ جائے اور اس پر فلمیں بھی بن جائیں امران نے کہا سانی سے باز آنا تھا اور اس بار سالیہ بے احتیار ہسپڑی اور سفدر نے بے احتیار ہونٹ بینچ لیے